بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایس انساری شیعہ عالم حسن عربہ یاری اور تبلیغ بھائی حسن محمد حمد تبلیغ بھائی کا شیعہ مذہب قول کرنا یہ آپ سنیے درہا جی اللہ یاری صاحب میں سکر حسن سے بات کر رہا ہوں جی جناب محمد حمد میرا نام ہے محمد حمد بھائی خیریت سے ہیں آپ اللہ بھائی کرم ہے جی آپ سنائے خیریت سے ہیں ٹھیک ہے مولا کا کرام اللہ تعالی کا احسان ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ جو دنیاوی ایک حکمران تھے جیسے آج کے حکمران ہیں عمران کھانے یا کوئی بھی ہے اور حضرت علی کو وہ حق والا خلیفہ مانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے لئے چھوڑا تھا تو اگر کوئی ان کو حکمران دنیاوی حکمران سمجھ کے ان کو یہ ذہن میں رکھے تو کیا اس کا ایمان میرا بھی یہ عقیدہ ہے اچھا تو جو بندہ پہلے ان باتوں سے پہلے جو عبادت کر چکا ہے خدا کی اور ان کے پیچھے جو نمازیں پڑ چکا ہے اس کا کیا ہوگا جو بھی شخص دیکھیں میرے بھائی جو بھی شخص اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پہ نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ حل جنی کرتا تو اس کے سب عامال باطل ہیں سب عامال باطل ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس مختلف شریعتیں دس مختلف مذہب تو نہیں لیکھا ہے ایک ہی طریقہ لیکھا ہے اور فرمائیں میرے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ وہ سب اس کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ اعادہ کرنے کی یہ اللہ کی جانب سے ایک تفضل ہے ایک منت ہے ایک احسان ہے آسان بنانے کے لئے وَإِلَّا بِلَا شَكْ بِلَا رَائِبْ اس کے سب عامال باطل ہیں ٹھیک ہے نب لیکن اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دوبارہ ان کو بجالا ہے جی جی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایسے رہ رہے تھے پہلے جیسے کونے میں مینڈک رہتا ہے نب اللہ حریصہ ہم ایسے رہ رہے تھے کوئی کوئی ساری دنیا سمجھ رہے تھے لیکن آپ نے جو ہے نا ہمیں مرنے سے پہلے حق بتاتے اللہ آپ کو اس کا حجر دے اہل بیت اہل بیت آپ کو حجر دے نہیں آپ لو کہیں گے نا ہمارے لئے دعا کریں آپ سننے والے کہیں گے کہ آپ جو ہے اداکاری کر رہا ہیں ہمارے لئے دعا کریں دنیا کچھ بھی کہے اللہ حریصہ آپ ہمارے لئے دعا کریں بس دعا کرتے ہیں کہ خدا عنہ تعالیٰ آپ کے دل میں بارہ اماموں کی محبت ہر لحظہ ہر سیکنڈ زیادہ زیادہ بڑھا دے آپ کا ایمان زیادہ زیادہ عظیم کر دے بہت مہربانی بھائیو آج بغیر جذبات کس سے مغلوب ہوئے اکنے شعور سے کام لیتے ہوئے قرآن کی آیات کے روشنی میں ایک اہم حقیقت کو سمجھئے اس حقیقت کو اگر سمجھ لیا تو نہ صرف آپ کے دنیا بدل جائے گی بن کے عالم اسلام کی دنیا بدل جائے گی اسلام میں کسی خریفہ کا وجود نہیں ہے اسلام میں کسی خریفہ کا وجود نہیں ہے نہ کسی امام کا نہ امیر المومنین کا خریفہ کوئی عوضہ ہی نہیں ہے خریفہ تو بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں یہ ساری بیسے خریفہ پر نہیں چلتی ہیں خریفہ تو بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں اگر وہ قوم ہے تو قوم خریفہ اگر کسی عوضے پر کوئی شخص کسی جگہ پر آیا ہے تو وہ شخص حریفہ اس شخص کا حریفہ حریفہ کا مطلب وہ پہنے والے کی جگہ لینے والا یہ کوئی مخصوص عوضہ نہیں ہے یہ عوضہ ہی نہیں ہے محمد علیہ السلام ایک شخص تھے شخصیت تھے اللہ نے انہیں بطور نبی چنا اور رسول کا عوضہ بھی دیا رسول کا عوضہ بھی دیا تو گویا آپ کے پاس دو عوضے تھے نبی اور رسول دو عوضے تھے نبی اور رسول ایک ہی شخص کے پاس دو عوضے ہو سکتے ہیں اس کے دلیل قرآن سے لیجئے آپ وَمَا عَسَلَّا مِنْ قَبْلِكَا مِنْ رَسُورٍ وَلَا نَبِي جِنْ إِلَّا دیکھیں غوث سے سنیں وَمَا عَسَلَّا مِنْ قَبْلِكَا مِنْ رَسُورٍ وَلَا لَبِي جِلْ إِلَّا ٹرنٹی ٹو اور ہم نے تم سے پہلے یعنی محمد علیہ السلام سے پہلے اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بیجا کوئی رسول اور نہ کوئی نبی بگر یہ ایک ہے قدم حافظ نظر صاحب لیکن کہ رسول ایک الگ عوضہ ہے اور نبی ایک الگ اور قرآن نے دونوں کو الگ الگ ہی گنوایا ہے الگ الگ ہی بیان کیا ہے کہ نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی یہ آیت میں اس نظریوں کو باطن کرنے کے لیے دایا ہوں کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں یقینا یہ دو عوضے ایک شخص میں ہوتے ہیں لیکن عوضے الگ الگ تھے جیسے پرویز مشرف کے پاس دو عوضے سے آرمی چیف کا عوضہ اور ایک صدر کا عوضہ اب نبوت ختم 33 over 40 33 کی 40 نبوت ختم 33 کی 40 میں محمد کو خاتم النبی کہہ دیا گیا یہ رسول اللہ ہے اور نبیوں کے ختم کرنے��یں ذرا غور کردیجیں غور کرنا کہ اگر نبی اور رسول دولوں عوضے ختم ہونے والے تھی ہوتے تو الفاظ یوں ہوتے کیا ہوتے الفاظ یہ ہوتے خاتم النبی جیلہ والرسول یہ ہوتے کہ ختم کرنے والے نبیوں کے اور رسولوں کے لیکن قرآن نہیں تو رسول کے عوضے کو ختم نہیں کیا اس نے تو نبی کے عوضے کو عتم کیا ہے کیا خیال ہے کہ اتنا سا نظر بتانا رہے گیا اللہ تعالیٰ سے خاتم النبی جینا کہہ دیا اور رسول رہے گیا اگر رسول کو بھی ختم بننا ہوتا تو رسول رسول کہہ دیتا یہ رہے گیا نہیں ایسا نہیں ہوا جب وہاں باعث کی باون میں قرآن نبی اور رسول کو علاقہ گنوار آہا ہے تو یہ تو بہت بہت ہے سات سواملہ تھا کہ یہاں پر وہ کلیر ٹڑتا کریر نے بتاتا کہ نبی بھی ختم اور رسول بھی ختم اگر شعور سے کام دیتے ہیں تو شعور کیا کہتا ہے آپ کا شعور سے اگر کام دیتے ہیں تو شعور کہ کیا فتوہ ہے اللہ نے رسول کا عوضہ ختم نہیں کیا ایک ثبوت تو آپ کے پاس آ گیا 33 کی 64 کہ اللہ نے رسول کا عوضہ ختم نہیں کیا اب دوسرا ثبوت یہ رسول ہی وہ معور ہے کہ اسلام کی سارے عمارت اس پر کڑی ہیں دین کا پیہ اسی کی گرد گھومتا ہے رسول جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت پورے قرآن میں اطاعت ہے تو صرف رسول نہ خلیفہ کی نہ نبی کی نہ محمد کی نہ کتاب کی نہ قرآن کی اور حدیث کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ عزی اللہ و عزیزہ عزی اللہ و عزیزہ یہ تو اللہ کا فراد ہے جنا کیا اللہ کو کہنا نہیں آتا کہ حدیث کی اطاعت کرو کیا بات ہے بلکہ اس کے برس اس کے برس حکم ملتا ہے قرآن میں کہ وہ کہتا ہے فَبِعَيْ عَدِيْسِمْ بَادَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يُمِنُود 45 اللہ اور اس کے آیات کے بعد اور کونسی حدیث ہے جس پر یہ ایمان دانا چاہتے ہیں دیکھیں رسول ہی واحد وہ احدہ ہے کہ جب تک اللہ کا دین قائم ہے اطاعت بھی رسول ہی کرنی ہے اور رسول کے تمام فیزیکن کام بھی رسول ہی کرے گا نصف اطاعت بن کے تمام فیزیکن کام وہ بھی رسول نہیں کرنے ہیں کتاب میں تو نہیں کرنے ہیں مثلا شہر میں پھیلی افواہ ہیں رسول کو پہنچائی جائیں پہنچانی ہیں اور رسول ان کی انویسٹیگیشن کر کے مسئلے کو سلجائے گا مالِ غنیمت اللہ رسول کا ہے رسول سے مطلب زائر ہے کہ رسول ہی ہے حدیث تو ہے نہیں کہ حدیث کا مال بستیوں سے بستیوں سے جو مال آدھ لگتا ہے بستیوں سے جو مال آدھ لگتا ہے وہ رسول کا ہے بستیوں سے لگا ہوا مال رسول کا پس اس مال میں سے رسول جو تمہیں دے وہ خوشی 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 لے لیا کرو 59.6 59.6 ظاہر ہے کہ یہ کام بھی ایک زندہ رسول ہی کرے گا نہ کہ حدیث کتاب اسی طرح سے بیسی اور فیزیکل کام ہیں جو رسول نے کرنا ہے اور رسول ہی کو ایڈریس کیا ہے قرآن میں رسول 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 کئی نگاہ خلیفہ نہ کسی خلیفہ نہ کوئی امام قرآن سے ثبوت تو مل گئے کہ اللہ نے رسول کا عوضہ ختم نہیں کیا یہ تو ثبوت آپ کو مل گئے لیکن لیکن رسول آئے گا کیسے ہے اور کہاں سے ہے یہ بڑا ہے سوال جو انطلب ہے ہاں اس کو بھی ان کرتے ہیں اس پر بڑے سوالات کھڑے کرتے ہیں لو اور یقین انہیں بھی بڑا سوال اس کا حن قرآن کی روح سے اس آیت میں ہے کہ جس کو مولبیوں نے کسی اور دان کے لیے مختص کر رکھا ہے اس آیت کو اس آیت کو اس طرف لاتے ہی نہیں ہیں کسی اور دان کے لیے مختص کر رکھا ہے وہ بہت سے آیت ہے وہ آیت یہ ہے نقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوہ بن حسنا لمن کانا یرچ اللہ والیوم الاخرہ وزکر اللہ کسیرہ 33 اور 31 بڑی مشہور آئے تھے اے مومنوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے بہترین موڈل ہے کس چیز میں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ایک عوضہ ہے جس نے دین کے سارے کام پرنے ہیں اور اطاعت بھی اسی رسول کی ہونی ہے رسول متا ہے متا ہے اور عام لوگ متی رسول وہ جس کی اطاعت کی جائے ہیں اور عام لوگ رسول کو اطاعت کرنے والے ہیں رسول متا اور عام لوگ متی متی اور متا میں تو زنین آسمان کا فرق ہے بھائی تو مندبہ رسول کا موڈرن رسول ہی کے لیے ہے عوام کے لیے نہیں عوام کے لیے نہیں عوام نے اس موڈر کو بد نظر رکھتے ہوئے رسول کا انتخاب کرنا ہے اس لیے شروع ہیں خطاب جوا کے ضمیر لکم کے ساتھ مومنین سے خطاب کیا گیا ہے لفت کانا لکم جوا کے ضمیر لکم کے ساتھ مومنین سے خطاب کیا گیا ہے کیونکہ جنہ تو انہوں نے ہے نا مومنین نے پھر آگے جس رسول کی اٹریبیوٹس بیان کی گئی ہیں وہ واحد میں سنگڑر میں ہیں واحد میں سنگڑر میں لمن کانا کانا واحد آگیا یرجو یرجو بھی واحد آگیا زکرہ زکرہ بھی واحد آگیا ایسا رسول منتخاب کرنا ہے جو اللہ سے لون لگائے ہو اللہ سے امید لگائے ہو میرا عجر تو اللہ کے ذریعے مجھے ملے گا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے میرا عجر اللہ کے ذمہ ہے جو آخرت کا طلبگار ہو جو آخرت کا طلبگار ہو کسی کے خریدنے سے خریدہ نہ جا سکتا ہو اور اللہ سے نصیت لیتا ہو کمانڈ اللہ سے لیتا ہو کسی سپر پاور سے پاور سے ڈکٹیشن نہ لیتا ہو وزکرہ لاکثیرہ ایسا دلیر ایسا بادر نیڈر دیانتدار اللہ کا طلبگار یہ اس نصول کی صفات ہو جسے مومن چننا ہے مومنین جب تک قرآن مکمل نہ تھا جب تک قرآن مکمل نہ تھا جب تک کتابیں اترتی رہیں انبیاء آتے رہے تب تک تو اللہ چناؤں اللہ کرتا تھا اب دین مکمل ہونے کے کلام مکمل ہونے کے بعد نبی کی ضرورت ختم اب تو صرف ایڈمیسٹریشن چلانے کیلئے رسول چاہیے تھا رسول صرف ایڈمیسٹریشن چلانے کی نہیں ہوتا ہے ایڈمیسٹریشن کی رسول چاہیے تھا رسول کا عوضہ ہوتا ہی دین کے انتظام چلانے کیلئے ہے اور دین قیامت تک چل رہے گا چنئلہ جبکہ رسول کے عوضے پر ایک انسان ہوتا ہے رسول کے عودے پر ایک انسان ہوتا ہے تو ہر تھوڑے دن کے بعد اللہ کی طرف سے چن کر دیا جانا ایسا تو ممکن نہیں ہر تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ چن کر دے رہا ہے ایسا تو نہیں اب اس نے رسول کا ایک اسٹیٹس مقرر کر دیا ایک سٹینڈر مقرر کر دیا کہ اس میار پر تم چن لیا کرو قرآن میں جو جگہ جگہ رسول کی عطاعت ہے رسول کی عطاعت یہ ہوگا وہ رسول جو صرف دین کا انتظام چرائے گا دین کا انتظام شورہ کے ذریعے سے پہنچ آمدہ معاملات کا حال نکالے گا ہے شورہ کے ذریعے سے جنہیں قانونی زبان میں بائی لاز کہتے ہیں قرآن بطور کانسٹیوشن ہوگا جس میں عدلہ کے عقام محفوظ ہوں گے مستقل عقام عدلہ کے زیرے مستقل عقام قرآن کے اندر مستقل عقام قرآن کے اندر زیرے عقام ہر دور میں وقت کے رسول کے ذنبے رسول کا فیصلہ قانون نہیں بنتا قانون نہیں بنے گا وہ زیری قانون ہی رہے گا جو ہر دور میں ہر رسول کرے گا شورہ کے ذریعے سے یہی دھانچہ ہے اسلام کا جس میں نہ کسی حدیث کی ضرورت ہے نہ کسی سب کا انسانی کرداروں کی ضرورت ہے سب کا کردار جانے اور ان کا رب جانے سب کا کردار جانے انہوں نے کیا کیا تھا کون تھے کیا نہیں تھے کیا کرتے تھے وہ جانے اور ان کا رب جانے نہ قرآن نہ فرقہ نہ مصدق نہ اختلاف نہ افتراء نہ سیاسی پارٹیاں نہ مذہبی پارٹیاں اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ دین کا نظام کتنی آسانی کو کتنی مشکل میں بدل دیا ہے مہنمیوں نے اپنے دکانداری چلانے کے یہ جنابی آرے وہ سارے شیعہ علماء یہ بیٹے میں تکراب کرتے رہتے ہیں علی کے خلافت عبود بکر خلافت ناجائز اور عمر کے خلافت ناجائز اور علی کے خلافت جائز یہ رسول کا منتخب کردہ یہ رسول کی منتخب کردہ نہیں یہ سارا گیم سارا کھیل یہ سب قتم اس میں وہ سسٹم ہی نہیں اللہ نے ایک چینٹر دیا رسول کی طاعت ہوگی کسی کے نہیں نہ خلیفہ کی نہ ایمان کی نہ کسی اور یہ جناب اسلام کا وہ اٹھاں چاہے بس سلام